بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو جس کا نام ہے سیٹس فنکشنز اینڈ گروپس اور اس کا لیکچر نمبر سکسٹین ہے پیشری لیکچر یعنی کے لیکچر نمبر ففٹین تک ہم نے کیا سٹڈی کیا تھا ایکسرسائز 2.3 کو اینڈ کیا تھا پیشری لیکچر میں تو اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.4 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک کانسپٹ دیکھیں گے جو کہ ایکسرسائز 2.4 میں یوز ہوں گے ٹھیک ہے تو ٹاپک کا نام کیا ہے ٹاپک کا نام میں لفت دیتا ہوں سیمبالک لوجک سیمبالک لوجک اس کو ہم سٹڈی کریں گے اس لیکچر میں بھی اور ایکسرسائز 2.4 میں بھی ٹھیک ہے تو لوجکس دو طرح کی ہیں ایک لوجک ہے انڈیکٹیو اور ایک لوجک ہے دیڈیکٹیو ٹھیک ہے انڈیکٹیو اور دیڈیکٹیو لوجک دو طرح کی لوجکس ہیں اب اس کو ہم ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے انڈیکٹیو لوجک کون سے ہوتی ہے ڈیڈیکٹیو لوجک کون سے ہوتی ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کے لیے ایک ایکسیمپل ہم لیتے ہیں کہ ایک 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 بندہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو خود یہ کنکلوڈ کر لیتا ہے ریزلٹ کہ مطلب اس کو الیرزی ہے پینیسلین سے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اس طرح کے کنکلوڈن فائنڈ کرنے کو اس طرح کے کنکلوڈن فائنڈ کرنے کو اس کو انڈیکٹیو کہا جاتا ہے انڈیکٹیو لوجک اس کے بعد اسی طرح سے ہم اسی ایکسیمپل کو تھوڑا سا چینز کرتے کہ جب وہ فرس ٹائم گیا ڈاکٹر کے پاس اس کو اس نے پینیسلین کا انڈیکشن لگوایا اس کو رییکشن ہو گیا پھر وہ کیا کرتا ہے وہ دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے انفیکشن ہو گیا رییکشن ہو گیا اس سے تو ڈاکٹر اس کے چیک اپ بغیرہ کر کے اسے ریزلٹ بتاتا ہے اس کو کنکلوٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے deductive method ٹھیک ہے ڈاکٹر اس سے کہا جاتا ہے تو دو طرح کی لاجکس ہو گی ایک inductive اور ایک deductive deductive میں کیا ہے inductive میں کیا ہے inductive میں ہم خود سے کنکلوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو facts دیکھ لیتے ہیں تو یا opinions دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی base پہ ہم کہہ دیتے ہیں ریزلٹ بتا دیتے ہیں لیکن ڈیڈیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپٹڈ اور ویل ناؤن فیکٹس کی بیس پر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیس پر ہم کنکلوجن نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈیڈیکٹیو اچھا یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا ان دونوں میں ڈیفرنس اگر نہیں سمجھ آیا ہے تو دوبارہ سے اس کو ریوائنٹ کریں ٹھیک ہے تو آپ دوبارہ سے یہ چیزیں سنیں جو ڈیڈیکٹیو میتھڈ ہے وہ ہر میتھمیٹکس میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا اب فرزر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں دو طرح کے مزید لوجکس ہیں ایک کو کہا جاتا ہے ایریسٹوٹیلین اور دوسرے کو نون ایریسٹوٹیلین میں اس کے نام رکھتے تھا ہوں جو جو ہم ٹاپک ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایریسٹوٹیلین اینٹ نون ایریسٹوٹیلین لوجکس یہ نام ایک گریگ فلوسفر ایریسٹوٹل کے نام پر رکھا گیا ٹھیک ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ یا تو ٹرو ہو سکتی ہے یا پھر فالز ٹھیک ہے یا پھر ٹرو ہو سکتی ہے یا پھر فالز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تھرڈ کوئی ایسا یعنی کی اپشن نہیں ہوتا ہمارے پاس تھرڈ پوسیبلیٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ایریسٹوٹل نے یہ کہا تھا تو اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں کسی تھرڈ اپشن کے پاس یا تھرڈ فورت اپشن کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ نون ایریسٹوٹل میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے ایریسٹوٹل کے مطابق کیا ہے یا تو سٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی یا فالز ہوگی تو اس کی اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ٹرو ہو سکتی ہے کہ فالز ہو سکتی ہے let's suppose میں آپ سے آپ کا نام پوچھتا ہوں بلکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں ایک نام یوز کر لیتے ہیں علی چلیں کومن سنے میں اچھا کیا آپ کا نام علی ہے آپ مجھے کیا جواب دیں گے یس اگر ہوگا آپ کا نام تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نور کہیں گے کوئی third possibility اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے آپ مجھے کیا کہیں گے ہاں ہے بھی یا نہیں بھی نہیں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا تو true ہوگا یا پھر فالز ہوگا یہی دو آپ کے پاس options ہوں گی possibilities ہوں گی third یا fourth کوئی ایسی possibility آپ کے پاس نہیں ہوگی اس کو کہا جاتا ہے Aristotelian logic ٹھیک ہے تو جس کو میں نے کہا کہ اس کے علاوہ اگر آپ third option پر چاہ رہے ہوتے ہیں یا third option کی بات جہاں پر آ جاتی ہے وہ statistical methods پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر discuss نہیں کریں گے ہم یہاں پر صرف Aristotelian method یا logic کو use کریں گے discuss کریں گے اس کے علاوہ Aristotelian logic کو discuss کرنے کے لئے ہم کچھ symbols use کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے میں بتا دیتا ہوں کون کون سے symbols ہوں گے تو symbols symbols اور اس کے بعد how to be read how to be read اس کے بعد symbolic expression اس کی کیا بن سکتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ expression کو کس طرح سے read کیا جاتا ہے ایک symbol میں لے رہا ہوں اس طرح سے ایک symbol ہے ٹھیک ہے اس کو کہا کہ جاتا ہے کس طرح سے read کیا جاتا ہے اس کو not simply ہم not کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی چیز equal ہے تو اس کو اس کے equal کے ساتھ یہ sign لگا دیں تو not equal ہو جائے گا ٹھیک ہے تو not اس کو کہا جاتا ہے اور let's suppose p ہم use کرتے ہیں proposition ٹھیک ہے تو اس کے لیے not p اس کو پڑھیں گے کیا not p تو یہاں پر میں لکھتے تو not p یا negation کسی چیز کا negative ٹھیک ہے تو p کا negative کیا ہوگا اس طرح سے ہم لکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے کس طرح not p یا negation of p اس کے بعد ایک اور ہم symbol use کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو کہتے کیا اس کو پڑھتے کس طرح سے and and اس کو پڑھتے ٹھیک ہے اس کی میں expression لکھ دیتا ہوں p اور q دو اگر ہم propositions use کر رہے ہیں تو p and q ان دونوں کے ترمیان اگر یہ میں ڈالوں گا تو اس کو میں پڑھوں گا کس طرح p and q یہ ہے کیا وہ ہم بعد میں discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں capital q ڈال دیتا ہوں یا بلکہ یہ ہی رہنے دیتے ہیں p and q اچھا اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس symbol اسے کو الٹا کر دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے کیا ہیں اور ٹھیک ہے جس طرح سے and ہے اس طرح سے اور بھی دو propositions کے درمیان آئے گا اور اس کو پڑھیں گے p اور q ٹھیک ہے اب ایک اور ہمارے بار symbol ہے اس کو پڑھتے کیا ہیں if then implies ٹھیک ہے if then implies if کے بعد پھر then implies یعنی کہ اس کے بعد دوسری proposition آئے گی میں لکھتے تا ہوں کہ اس کی expression کس طرح سے ہوگی یہ expression ہوگی دو propositions کے درمیان ٹھیک ہے تو اس کو پڑھیں گے کیا if p then q اگر p ہے تو q ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور symbol ہے یہ symbol ہم use کریں گے یہ use ہوتا ہے if and only if if and only if یا پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے is equivalent to q ٹھیک ہے تو اس کی expression کیسے ہوگی دو propositions کے درمیان میں اس طرح سے اور اس کو پڑھیں گے کیسے درمیان پی پی ایف اینڈ اینڈ اونلی کیو ایف اینڈ اونلی ایف کیو یا پھر اس کو پڑھیں گے پی 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 ایکیویلنٹ کیویلنٹ کیا مطلب کیا ان کا ٹھیک ہے تو explanation کیا ہے ان کی explanation پی آتے ہیں ایکسپلانیشن آف سیمبل اچھا اب سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا نیگیشن والے سیمبل کو ٹھیک ہے نیگیشن میں کیا تھا میں اس کو ڈیفرنٹ کلر سے لکھ دیتا ہوں کسی بھی چیز کا اوپوزیٹ اس کال نیگیشن ٹھیک ہے لیٹس پوز اگر پی ہمارے پاس کیا ہے پروپوزیشن ہے کوئی ٹھیک ہے تو اس کا نیگیشن ہم اس سے ظاہر کریں گے اس سیمبل سے لیٹس پوز یہ پی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کا نیگیشن کیا ہوگا نیگیشن پی یہ والا سیمبل ہم یوز کریں گے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ اگر اگر پی ٹھوٹ ہے تو اس کا نیگیشن کیا ہوگا فالس اور اگر پی فالس ہے تو اس کا نیگیشن کیا ہوگا ٹھوdat ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے نیگیشن کسی چیز کا اپوسیٹ یعنی کہ اگر کوئی چیز ٹرو ہے تو اس کا نیگیشن فالس اگر فالس ہے تو ٹھو اچھا یہ تو ہو گیا نگیشن دوسرا ہم نے پڑھا تھا انٹ ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے کنجنکشن میں ساتھ میں لکھ بھی دیتا ہوں کنجنکشن کنجنکشن میں کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ لکھا کس طرح سے جاتا ہے ٹھیک ہے میں اس سے ہی پروپوزیشن سے سمجھتے ہیں یہ پی ہے یہ کیو ہے اور ان کے درمیان میں کنجنکشن کیا ہوگا ٹھیک ہے تو کنجنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں کے دونوں ٹرو ہوں تب ہی یہ ٹرو ہوگا انٹ مطلب ہے پی انٹ کیو دونوں جب ٹرو ہوں گے تب یہ ایکسپریشن ٹرو ہوگی ٹھیک ہے تو میں اس کے ٹروس ٹیبل لکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹرو ہے ٹرو 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 فالس ٹرو فالس ٹرو فالس اس طرح سے ان کے کمیریشن بن سکتے ہیں تو اب کنجنکشن اس کا کیا ہے جب دونوں true ہوں تب ہی اس کا result true ہوگا ٹھیک ہے باقی true false ہے دونوں true نہیں ہے تو false اس کا result ہوگا اور یہ بھی false true ہے تو یہ بھی false ہوگا false false ہے تو یہ بھی false ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی ہم example سمجھ لیتے ہیں example سے اس کو سمجھتے ہیں کہ میں ایک expression لکھتا ہوں expression has he کے four is less than five and five is less than six اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک پوری ایک statement ہے ٹھیک ہے تو یہ true کب ہوگی جب یہ true ہوگا یہ true ہے بالکل true ہے یہ بھی true ہے بالکل true ہے درمیان میں end ہے اس لئے اس total کا result ہم کہہ سکتے ہیں یہ پوری کی پوری statement کیا ہے true ہے اگر اس میں سے ایک بھی false ہو let's suppose یہ کیا ہے seven ہے تو کیا ہوگا یہ false ہو جائے گا تو پوری کی پوری statement پر کیا فرق پڑے گا اس کا result false ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے conjunction کہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں دیکھ رہے ہیں ہم نے یعنی کہ دونوں چیزیں true ہوں گی تب پورا کا پورا result ہمارے پاس true آئے گا otherwise false آئے گا اچھا یہ ہو گیا conjunction 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 کے علاوہ کیا ہے disjunction ٹھیک ہے اسی کا opposite ہے disjunction disjunction اچھا disjunction جو ہم نے اور پڑا تھا ٹھیک ہے اور کا سیمبل دیکھا تھا ہم نے پیچھے table میں تو وہی اس کو disjunction کہا جاتا ہے اگر دو propositions کے درمیان میں ہم اس کو لگا دیں تو وہ پوری expression کیا بنتی ہے distinction کی اور اس کا results کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اسی ہم table to table سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے p اور q ہم لیں گے اور ساتھ میں ان کا distinction کیا ہوگا p اور q اچھا اب یہاں پر p کیا ہے combinations کیا کے بن سکتے ہیں true true false 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 اور true false true false اس میں اس کا result کیا آئے گا اور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے let's suppose اگر میں کہتا ہوں جی کہ وہی پیسی والے example دیکھ لیتے ہیں mathematical example 4 is less than 5 اور 5 is less than 6 ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ایک result دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے true ہے پہلا true ہو گیا تو ہم اس کا result totally کہہ سکتے ہیں کہ true ہے کیونکہ کوئی ایک true ہونا چاہیے حالانکہ اس میں دونوں true ہیں ٹھیک ہے تو اس کا result کیا آئے گا true ہی آئے گا تو in case اگر دونوں true نہیں ہیں اگر دونوں true نہیں ہیں مطلب کہ یہ 7 میں نے لیا تھا جس طرح 7 is less than 6 اور not نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ false ہے تو لیکن ان کا result totally پھر بھی true رہے گا کیونکہ ان میں سے ہم اور میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ true ہونا چاہیے تب ہمارے پاس result true آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر کیا ہے دونوں میں سے دونوں کے دونوں true ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے true ہی ہوگا اب ان دونوں میں کوئی true نظر آ رہا ہے آپ کو بالکل ہے p true ہے تو یہ بھی اس کا result true آ جائے گا اور ان دونوں میں کوئی true نظر آ رہا ہے آپ کو بالکل q true ہے تو یہ بھی اس کا result true اس کے علاوہ ان دونوں میں دونوں کے دونوں false ہیں تو اس کا result بھی false رہے گا ٹھیک ہے یہ truth tables آپ نے یاد رکھنے تو یہ یہاں پر ہم نے کیا study کیا ہے اس lecture میں سب سے پہلے تو logics کیا ہوتی ہیں symbolic logic دو طرح کی ہیں یہاں پر اس lecture کو ختم